نمشکار میں ہوں منگل سکھ سینگر اور آپ دیکھ رہے ہیں چلیں نیس ٹونٹی فور میں آپ کو اشواگت ہے محللہ ساون گرام میں چورونے رات کے اندھیرے میں لاکھوں کے زیبروہ نگدی کی پار گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے بھوئی قید زانگاری کے انوشار مورانی پور کوتوالی چھت کے انترگت آنے والے محللہ ساون گرام نواشی بشنو گپتہ کے مکان میں اکیات چورون دوارہ چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا گھٹنا کے وقت پریبار کے سبھی لوگ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے تتہا بشنو گپتہ جروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چورون دوارہ رات کے اندھیرے میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا چورو کی پوری حرکت پڑوس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی گھٹنا کی سوچنا جب ہوئی جب گھر کے لوگ سبھی جا گئے اور گھر کا سامان بکھرا ہوا پایا گھٹنا کی سوچنا کوتوالی پولیس کو دی موقع پر پہنچی کوتوالی پولیس نے موقع موائنہ کر چوروں کی تلاثروں کر دی ہے مورانی پر سے ویرو چیف اکھلے سائی کی ریپورٹ شاسی کیا نام ہے آپ مونی کا بکتہ کہاں کی ریپورٹ ہے کون سمکلہ ساون گرام کیا گھٹنا ہوئی ہے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہمارے حجبرنٹ کل بہار گئے تھے تو ہم اوپر لیٹے تھے اور نیچے کھالی ڈالاتا تو گودریس کا تعلہ ٹوٹ گیا اور ایک لڑکی کا فون آ رہا تھا تہ تین چار دن سے روز تو ہمارے حجبرنٹ نے اسے رات میں بات کری اور اس کے بعد میں اسے کہا کہ اب بات نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہمارے گھر میں چھوڑی ہو گئی کس کا فون آ رہا تھا امن برما کے نام سے ایک لڑکا کا فون آ رہا تھا لیکن وہ اپنا نام نہیں بتا تھا وہ بس ایسی بات کرتا تھا ہاں ایسی بات کرتا رہتا تھا اور پھر ان نے بات کری اس سے ہم نہیں جیدہ کسی سے بات نہیں کرتے جب ہم کوئی پہچان گا ہوتا تب ہم بات کرتے ہمیں ایسے فالتو بات نہیں کرتے موائل سے کتنا کیا سامن گیا ہے ہمارے میں اس میں پندر ویس تولہ چاندی رکھی تھی اور نگدی رکھی تھی اور چار پانچ تولہ سونا رکھا ہم نہیں بتا سکتے ہم کیا بتائیں ہم بتاتو رہے ہم نہیں بتا سکتے نگدی کتنی تھی چالیس ہزار روپے تھی چالیس ہزار روپے نگدی چالیس ہزار روپے نگدی